آپ نے اس پرانگن میں درش دیا دنیوار دیکھن چھبدوں میں پرگٹ کریں اب ہاں راہول جی آپ کا سواگت بارم بار بارم بار برہر شرول اللہ کا وشہ ہے کہ آج ہمارے بیج میں ہم سبی کے ارجاسوت ہمارے اوجسوی نیتا ہمارے پرمہ دنیے یوہا سمرات راہول داندی جی پدار چکے ہیں ہم ہدیر کے گرہائیوں سے سر آپ کا ونندن سواگت کرتے ہیں اتیتی دیو بھو اتیتی ایشور کے سمبان ہیں میں آپ کے لئے کچھ پنتیاں پرستوت کرنا چاہتی ہوں راہول جی یہ آپ کے لئے منزل ملی جائے گی اس حوصلے سے چلنے کا ارادہ کیا ہے نہ ہاریں ہم نہ ہاریں گے کبھی کسی اور سے نہیں خود سے یہ وعدہ کیا ہے میں اس موقع پہ اپنی راستر اگلیچ نیتا جسودہ کی کو کہوں گی کہ سوٹر کی مالہ سے ان کا سواگت عبی نندن کیا جائے حسینہ جی آپ اس میں کچھ مدد کریں ہمارے بیج کیسی بینو کپالن کی بھی ہے ان کا بھی بہت بہت آبھار سواگت عبی نندن دیپ سکھ شانتی آریو گٹا چکراتمتہ کا پتیق ہے اور اس کا ادیش اندکار کو دور کر کے گیان کا پرکش پھیلانا ہے اکھیل بھارتی مہیلہ کانگریس کی ادیش نیتا ڈیسیو جہ جی نے کہ آوان پر آدیش کے کونے کونے سے مہیلہ کانگریس کی بہنیں اپنے 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 گھر کی رسوئی سے اپنے اپنے گھر کی رسوئی سے اکروش کتیق کی روپ میں یا لے کے آئیں ہیں جو کی ظلمی تانہ شاہی آل و کنترک سرکار کی خلاف ایک کڑا سندیش ہے آج ہم اپنے پریانیتہ راہل گاندی جی کی اپستید میں یہ پران لیتے ہیں کہ سوئیم کے سممان سوابیمان اور اسمتہ کے لیے یہ پڑی ورطن کی لاؤ جلائیں گے اندروت کرتی ہوں راہل جی نیتا جی اور ہمارے پروف ادھیاکش کو کہ وہ جا کے اس لاؤ کو جلائیں آؤ مل کر تو آؤ مل کر ہاتھ بڑھائیں شب سنکر کے دیپ جلائیں دل سے دل کی راہ بنائیں آشاؤں کے دیپ جلائیں ورطنان سرکار جو فوڈ ڈال رہی ہے اس میں ہم مہلائیں مل کر بھارت کو ایک ستر میں باندھیں آج ہماری مہلائیں ومن نے پرانتوں سے پریم روپی تیل کا ایک ایسا دیپ جلائیں گی جو یہاں سے مشال بن گی پورے پرانت میں جائے گا مہلائوں کا یہ سنکلب مہلائوں کا یہ اہوان آج یہاں سے یہ لاؤ جلت کی جائے گی اور ہر پرانت میں ہماری مہلائیں اس سنگھرش اس جلمی سرکار کے خلاف آواز اٹھائیں گی مہنگائی بے روزگاری تمام ان ظلموں کی کے خلاف آواز اٹھے گی یہ پران لیا ہے ہماری راشت ادھیکشہ مہلائی کانگریس کے ادھیکشہ نیٹا ڈسوزا جی نے ان مہلائوں کی جو قربانی ہیں ان مہلائوں کا جو عددین ہے یہ پورے پرانت میں یہ میسج یہاں سے یہ لو کے روک میں پورے پرانت میں جائے گا راہو جی کہ انہوں نے اس لو کو آج پردوکت کیا اور اس لو سے ہی ہم مہلائیں سنت تلپ لہیں گی چن اتوہ لوگو ایک سنسا کی بیچان ہوتی ہے لوگو ایک ایسا چنے ہے جو ہماری سنسا کے ادیش پر درشات ہے یہ لوگو کانگریز کی مہلائوں کے لئے ایک اترک پہچان دے گا جو ہمارے لئے بہت گورت کی بات ہے اور ہمارا سب سے بڑے ادیش ہوگا بھارت کو ایک ایسا لکٹن تلک بنانے جہاں ہماری مہلائیں مردوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کام کریں گی اب میں ماننیہ راہول جی کو اگرہ کرتی ہوں اکشل بھارتی مہلائے نیٹا جی کو اگرہ کرتی ہوں جائیں اور لوگوں کا انیوارن کریں نیٹا ڈیسولے جی راہول گاندی راہول گاندی راہول گاندی راہول گاندی سونیا گاندی سونیا گاندی میں مہلہ کانگریس ہوں دیش کے سب سے پرانے راجنیت ترکی مجبوط سگسیہ بھارت کی راجنیتی میں میرا اتحاس لگ بگ 81 سال کا ہوت چکا ہے ان 81 سالوں میں میں آزادی کا سنگھ دیکھا بھارت چھوڑو آندلون کی گوا کرے یا مرے کی ہنکار کی سازی رہ آزاد بھارت کا چھت پہلا سورج دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے اس دیش کو ترقی کا سفر تے کرتے ایک مجبوط راشنہ بل تھی ہاں میں مہلہ کانگریس جس کا جنرم 1940 میں کانگریس تارے سمیتی میں سچیتا کرپلانی جی کے ہاتھ ہوا تھا میں نے 1946 میں باپوں کے مارد درشن اور سچیتا کرپلانی جی کے نیترطو میں دنگا پیڑیتوں کے زخموں پر مرہم بھی لگایا ہے ہاں میں وہی مہلہ کانگریس جس کی سنستات کا سچیتا کرپلانی جی سوار کوکیلا سروجنی نائلو بھی ہوئی ہے جن کے بنا کانگریس اور آزادی کے آنڈولن کا ذکر ادھورا رہے آزادی کے آنڈولن میں پاپوں کی مجبورت سہیوگی رہی سروجنی نائلو آج بھی بھارت میں مہلہ ششکتی کرم کی پرتی مانی جاتی ہے نمک ستی بھارت چھوڑو آنڈولن تک انہوں نے مہینوں جیل میں بتائے سروجنی نائلو جی کانگریس کی ادھی بھی بنی اور آزاد بھارت میں پہلی مہینہ گورنر ہونے کا در بھی انہیں حاصل ہوا ہے اسی ہندوستان میں ڈاکٹر اوشا میتا جیسی گاندی بادی سوطن تر بنا انہیں سو بیالیس کے بھارت چھوڑو آنڈولن کے دوران گھپ ریپ سے کانگریس ریڈیو کا سل چالن کر کے انگریش حکومت کی ناہ میں تم کر لئی تھی یہ وہی ڈاکٹر اوشا میتا جی ہے جنہوں نے صرف آٹھ سال کی عمر میں سائیمن گو باک آنڈولن نے حصہ لیا اور انیس سو بیالیس میں کانگریس ریڈیو چلانے کے قارن انگریش حکومت نے چار سال جیل بوجا تھا دیش کے سمپور میں راجن تک تحاص کا ذکر تندیرہ گاندی جی کے بنا ادھورا ہے اور جب محلہ کانگریس کی بات ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر نہ یہ انگری جی تھے جنہوں نے 1983 میں مہیرہ کانگریس کو کانگریس پارٹی کے فرنٹل اورگنیزیشن کا درجہ دیا آزادی کے آندولن میں انگری جی کے یوگدان کو دیکھے تو ماتر تیرہ روش کے آئیو میں سوطنترتہ سینامیوں کی مدد کرنے کے لیے رامائن سے پربھاوت ہو کر انہوں نے والر سینا کا گتھن کیا ودیش ات پادو کی ہولی جلائی اتنا ہی نہیں اب تک ایک ماتر مہیرہ پیدا منتری کے روپ میں انہوں نے ٹانک راشتری کرم سے لے کر پرمانی پرکش سمائلن ودیہ بھارت پاک ید میں پرلہ دیش کے نرمان سے لے دیش کے سماجت تانے بانے کو مجبوط رکھنے تک اووش مرلی کام کیا اس دیش کے راجنط اتحاس میں جد بھی مجبوط تیاغ پلیدان اے ونمیتہ کا ذکر ہوگا تو سونیا گاندی جی کا نام سب سے اتر رہ گا اپنی ساس اور پتی کے پلیدان کے بعد سونیا گاندی جی نے مرکی وردی پارٹی بلکہ دیش کے رتی اپنی زمداری کا جس خوبی سے نروہن کیا وہ اس دیش کی اس سنکھیت مائلاؤں کے لیے پیرنا سے تک نہیں ہیں کونس ادھیکشا کے روپ نے اتحاس کار ادھیکشا سے لے کر یو پی سرکوار کے سمجھ اپنی دھونی کا تک سونیا گاندی جی کے فیصلے دل درشتہ اور بہتر بھرش کی سنہیلی میں ثابت ہوئی کونس کی مائلاؤں نتاؤں کا دیش کے وکاس میں اپنا مجبور اتحاس رکھا ہے تو مائلاؤں کے ششکتی کرن میں کونس کا بھی مہت و پور یو دان رہا ہے دیش میں پہلی مہلہ داشتر پتی دینے کا ذکر ہو تو کونس کا نام آئے گا دیش میں لوگ سبھا کی پہلی مائلہ سپیکر دینے کا چرچا ہوگی تو کونس کا نام آئے گا دیلی کی پہلی میر میں بھی کونس کا ہی نام آئے گا اور کونس دوارہ مہیلہ ششکتی کرن کے ایسے فیصلوں اور ادھارنوں کی لسٹ بہت لنگ ہے یہ راجی گاندی جی کی سوچ کہ ہی پر نام ہے کہ آج پنچائتی راج میں کئی جگہ ناہی نہیں کونس پارٹی سنسد میں بھی میلہ ارکشن کی پچھ رہی ہے اور مجبوطے سے آواز اٹھا رہی ہے آج دیش کی موجودہ حالہ تینیہ ہے اور خاص طور سے میلہ کے لیے مشکلے پیدا ہو رہی ہیں ان کے ادھیکار چھینے جا رہے ہیں ان کے افسر چھینے جا اس لیے دیش کی ناری شکتی پر زیادہ بڑی ذمہ داری ہے اس کانگرس کو مجبوط کرنے کی سطح میں واپس لانے کی جس نے دیش کی اس سنکھ ملائوں کا جیون پدلا ہے ان کو ادھیکار دیا ہے جیون کا مقصد دیا ہے اور اس لیے میں گر سے کہتی ہوں کہ ہاں میں ہی ملائے کانگرس ہوں جس میں دیش کی ملائے کے سپنوں کو اران دی ہے جس میں دیش کی ملائے کے لیے راج نتی سے لے کے سماج جیون نے مار پرست کیا ہے اور میں کرتی رہو گی جہ جہ بھارفی جنت پارٹی کہ ان کی وفر نیتیوں سے ہماری ارث ویستہ کا گلہ گھوٹ دیا گیا ہے کسانوں کی تھالی سے اس کا ان چھین لیا گیا ہے روزگار کرنے والوں سے روزگار چھین لیا گیا ہے موڈی سرکار کی وفال نیتیوں کے قیمت بھولی بھالی جنتہ آج بھگت رہی ہے تو آئیے آج ہم سب ساتھ مل کر شپت لیتے ہیں اور اس شپت سماروں میں میں ہم انتر کروں گے شوبنا شاہ جی کو کہ وہ اپنے سینر لیڈرز کے ساتھ شپت گرین ہم سب کو دلوائیں میں آپ کے سامنے مہینہ کونگیز کا شپت پتر پرسرط کر رہی ہوں آپ سب ہی سی انرود ہے کہ آپ اپنے اپنے ستھان پر کھڑی ہو جائیں اور اپنا سیدھا ہاتھ سامنے کی اور کر لیں میں پہلے شپت کی پرش بھومی آپ کے سامنے پڑھوگی اور پھر ہماری بھوٹ پور آل انڈیا مہینہ کونگریز کی ادھی شریمتی پرمہ تھاکور جی دوارہ شپت پڑھی جائے گی وہ جتنا پڑھیں گی آپ اس کے بعد اسے دھوڑھائیں گی 1942 میں مہتنا گادی دوارہ بھارش شروع اندولمن کی گھوش رہ کیے جانے تب مہیلاؤں نے موچا سمالا اور ارونہ آسف علی نے اگست کرانتی میدان میں ترنگا جھنڈا پھیرا کر بھارت چھوڑو اندولن کا آغاز کیا پورے دیش کی مہیلاؤں نے اس لوائی میں برابری کا حصہ لیا مہیلہ کانگریز کے لیے ایک بار پھر پارٹی کے سبھی کارکرموں میں اسی جوش کے ساتھ شامل ہونے کی چنوٹی ہے آئیے شپت لے میں دیش کی تمام مہیلاؤں کے سانیت دی میں اور ماننی شریع گاہل گاندی جی کے مارک درشن میں یہ شپت آپ کو دلوار رہی ہوں میں شپت لیتی ہوں کی اپنے سمپون سامر تھی وشواس اور نیتکتہ کے ساتھ کانگریس پارٹی کے مولیوں کے انروک کارکرموں کا کریانوین اور راشت کی سیوہ کروں گی ورطمان کے سرکار کے کارکال میں پورے دیش میں سامج بھی بھا اور ویبھن نیور پر اتی اچار کی گھٹ بڑھی ہیں مہلا پر حصہ بلات اور ہتیا کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں اور سرکار ان کو لے کر پوری طرح آ سر ویدن شیل ہے آئیے شپت لیتے ہیں میں شپت نیرنتر بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ویرود کروں گی آج دیش میں ساباجک اور لوگتانترک ملیوں کا خنن ہو رہا ہے اور دیش سمویدھان سنکٹ میں آئیے شپت لیں میں شپت لیتی ہوں کی اپنے ویہوار اور کاریوں سے سمویدھان کے مولیوں کی رکش سنشت کروں گی آج دیش کا انداتا سڑکوں پر ہے کالے کرشی کانونوں نے اس کے عرصت کو ہی سنکٹ میں ڈال دیا ہے کسان بہنے بھی بڑی سنکھیا میں اپنے ادھکار کے لیے کسان بھائیوں کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر سنگرش کر رہی ہیں مہلا کانگریس اس بدے پر کسانوں کے ساتھ ہے آئیے شپت لیتے ہیں میں شپت لیتی ہوں کہ میں پرزور طریقے سے کالے کشی کانونوں کا ویرود کرنے میں اپنے کسان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ پورا سہیوک کروں گی دیش کی آزادی کے لیے کانگریس کے اصن کی کارکارتاؤں نے بلیدان دیا سہتردہ کے بعد راشت نرمار کے سب ایک شیطروں میں کانگریس کا عبود پور اور عطل یوگدان رہا ہے آئیے ہم شپت لیتے ہیں میں شپت لیتی ہوں کی پارٹی کی وراثت کو آگے لے جانے کے لیے پارٹی سنگتن کو سدھے ویتگت سوارت سے اوپر رکھوں گی اور سنگتن کو زمینی سطر پر مجبوط بنانے کے لیے پوری امانداری لگن اور نشطہ سے کام کروں گی جان اپ مہلا سدھے رہن سدھے رہن 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 پر چلے ہم فدا جانتن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں ایک ناری تھی پھر بھی میں لڑتی رہی بے شکاب میں وگتن مہمیں دیا جان کے ہاتھ ہونا پڑا ہے تو کیا حالی فانر کو میں نے لہمیں دیا گولیوں سے دنہا میرا تم ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں پر چلے ہم فدا جانتن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں بے شکی سے وطر میں کو میں آیا تھا اتمی کی وقت میں جتنا موقع دیا چاہتا تھا دنے میرا بھارت تھا میری ساکھوں میں پر مجھ کو بھوکا دیا خون بوئے پھر پایا کفن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں تر چلے ہم فدا جانتن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں میرا تنجل گیا ہے تو کچھ غم نہیں آتما ہے میری میرے اس دیش میں مجھ کو دھونگو گے جب بھی مجھے آگے نظر آنگا میں سومیوں بیش میں یہ کرے گی پورا ہر سپن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں تر چلے ہم فدا جانتن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں راہل پریانکہ کے اندر میری آتما ان کے اندر مجھے دیکھنا بہتا حوالے وطن ساتھیوں بھرتی ماتا کے یہ ہے سپاہی میں حوالے حوالے وطن ساتھیوں تر چلے ہم فدا جانتن ساتھیوں بجلی چمکتی ہے تو اکاش بدل دیتی ہے آندھی اٹھتی ہے تو دن رات بدل دیتی ہے جب گرستی ہے ناری شکتی تو اتحاز بدل دیتی ہے اس وشواس کے ساتھ اب ہم ہماری نف نرباچت اکھل بھارتی مہیلہ کانگریس کی راشتی ادھیاکش نیٹا جی کو امنتد کرنا چاہتے ہیں ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارا مارک دشن کریں منج پہ اپستت آدھر میہ رہول گاندی جی اے آئی سی سی سنگتھن کے آرگنائزیشن جنرل سیکیٹری شری وینو گوپال جی پورو اے آئی سی سی آل انڈیا مہیلہ کانگریس کی ادھیاکش جو یہاں پہ ہمارے بیچ اپستے تھے پربا تھاکر جی شباہ اوزا جی حریانہ پردیش پردیش کانگریس کمیٹی کی ادھیاکشا شریمتی کماری شیلجا جی یہاں پہ اُس پستت سارے سینئرز جو اس منج پہ ہے نیچے بھی کافی سینئرز ہمارے ساتھ ہے پردیش کے ادھیاکش جو ویبن پردیشوں سے یہاں پہ اپستے تھے مہیلہ کانگریس کے راشتر کارنی کے سارے ہمارے بہنیں پورو ادھیاکش مہیلہ کانگریس کے جو اُس منج پہ بیٹھے ہوئے ہماری طاقت پورو اوفیس بیہنز یہاں پہ اُس پستت سارے پردیش کے پددکاری زلہ ادھیاکش بلوک ادھیاکش اور مہیلہ شکتی جو دیش کے کونے کونے سے یہاں پہ اُس پستت ہے آپ سبھی کو مہیلہ ستاپنا دیوست پر دھیر ساری شبکامنا ہے آج آپ سب جس جوشے یہاں پہ اُپستت تھے مجھے پورا وشواس ہے کہ مہیلہ کانگریس اور ہر ناری جو کانگریس پارٹی میں شامل ہے وہ کانگریس پارٹی کے کندے سے کندے ملا کے کام کرے گی میں جب یہاں پہ مجھے جب مجھے پتا تھا آج مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع ملے گا میں کئی چیزیں لکھ کے آئی پر سچ بولو مجھے آج لگتا ہے آج لگتا ہے جس میں پنجا ہے جس میں پنجا ہے اور اس پنجے کو ہم گاؤں گاؤں لے کے جائیں گے ہمارے بلوکس میں لے جائیں گے ہمارے بوت میں لے جائیں گے بہت سارے مجھے مجھے بات رکھی تھی کہ دیدی مادیم جب ہم بات کرتے تو لوگوں کو پتا نہیں چلتا ہے کہ ہم مائلہ کانگریس ہے تب سے ہم نے سوچا کہ مائلہ کانگریس کو بھی ایسے جنڈے دیں گے ہم جہاں پہ پنجا ہو اور کانگریس کی بات لوگوں تک پہنچا پائے یہ جنڈہ اب آپ سبی کے ہاتھ میں ہے اور آپ سبی کی ذمہ داری بنے گی اب کہ اس جنڈے کو اپنے اپنے بلوکوں میں اپنے اپنے بوتوں میں اور اپنے اپنے گھروں میں سب سے پہلے لگائے جب میں یہ آڈیو کیونکہ میں نے خود نہیں آڈیو بنایا تھا یہ ویجول بنایا تب میرے من میں کھیال آیا اور میں وہ کھیال میرے سارے مہیلہ طاقت آپ سبی کے بیچ رکھنا چاہوں گی کیونکہ مہیلہ کانگریس کی طاقت اکیلی نیتا ڈیسوزر یا کوئی پردیش ادیو یا کوئی مہت سچی وقت بھار رکھی مہیلہ کانگریس کی نہیں ہے مہیلہ کانگریس کی طاقت آپ سب ہو مہیلہ کانگریس کی طاقت آپ ایک ایک مہیلہ ہو جو اپنے اپنے گھر پہ جو اپنے اپنے بوتوں میں کام کرتے ہیں آج مجھے پتہ ہے آپ سب کوئی کشمیر سے کوئی کنیا کماری سے کوئی کیرلا سے کوئی عرون ناچل سے کوئی گجرات سے کوئی مہیلہ یہاں پہ پستیت ہونے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اپنے گھر پہ اپنے بچوں کو اپنے پریوار کو اپنے بھوڑے کبھی اپنے بھوڑے ماں باپ کو اپنے ساس ساسر کو اپنے پریوار کو چھوڑ کے یہاں پہ کوئی اٹھارہ سو کلومیٹر کوئی پندرہ سو کلومیٹر کوئی پانچ سو کلومیٹر یا کوئی سو کلومیٹر بھی جب کوئی مہیلہ تہہ کر کے آتی ہے تب وہ اپنے پریوار کو بھی تیار دی ہے اور اس تیار کو میں خوب جانتی ہوں اس تیار سے ہی ہمارے اس دیش کو آزادی ملی ہے اس تیار سے ہی مہیلہ ہے اس تیار سے ہی بہت سارے فریڈم فائٹرز نے دیش کو آزادی دلایا مجھے پورا وشواس ہے کہ جب ہمیں 33% ریزرویشن لوکل باڈیز میں دیا گیا تب کیا ہم میں سے کسی نے بھی 15 20 30 سال پہلے جو ہمارے ماتا پتا ہے انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ راج نتی میں ان کو موقع ملے گا یا ان کے بچوں کو یا ان کے پریوار کے ملائوں کو موقع ملے گا نہیں سوچا تھا کیا سوچی تھی انہوں نے یہ بات مجھے جواب آپ سے چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھے باشن نہیں دینا آتا میں دل سے بات کروں گی آپ سے اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر راجی گاندی جی نے 33% reservation دیا اس بات کو آگے UPA سرکار میں سونیا جی نے سوچا کہ اگر اس دیش میں 50% فصد ہی مہین آئے ہے تو ان کو 50% آرکشن ملنی چاہیے لوکل باڈیز میں ہمیں 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 ملا بہت کچھ آرکشن ملا 50% کی کہیں 33% کی پر کیا میں ہماری بہنوں کو پوچھ نہ چاہوں گی اور اگر آپ میری بات سے سہم تھو تو بعد میں میری بات سننے کے بعد مجھے اور نترطو کو سہمت دیجئے اگر ہمیں 50% ریزوریشن ملا ہے تو کیا آج کی دور میں جس دور سے جس سنکت سے دیش گزر رہا ہے کیا ہماری نیتک ذمہ داری نہیں بنتی ہے کی ہم بھی اپنے پرش بھائیوں کے ساتھ کندے سے کندے ملا کے 50% یوگ دان کونگریس پارٹی کو دوبارہ لانے میں دے یہ یوگ دان کوئی راشتری عدیقش یا کوئی پردیش عدیقش اکیلے نہیں دے سکتا ہے یہ یوگ دان آپ کی ہوگی یہ یوگ دان ہر بہن کی ہوگی جو آج کے بعد اس من سے ایک پروگرام جو آپ سبھی کے بیچ رکھا جائے گا سچائی آپ کے دوار آپ سبھی بہنیں آپ سبھی کو ایک کٹ بھی ملا ہے ملا یا نہیں ملا ہے تو دکھا دیجئے سب ملا ہے نا ایسی کوئی بہن نہیں ہو جس کو نہیں ملا ہو اس کٹ میں آپ کو اپنا شستر دیا ہے اس کٹ میں آپ کو کہتے جب سینا کوئی بیجا جاتا ہے جنگ لڑنے کے لیے تو اس کو شستر بھی دینا چاہیے تو یہ آپ کا شستر ہے اندر اندر آپ کے پاس ایک بکلٹ ہے آپ کا جھنبہ ہے آپ کا لوگو ہے اور آپ کا commitment رہگا اس میں جو جو باتیں لکھی گئی جو pamphlet دیا گیا ہے آپ سب کو اس pamphlet کے copy کر بنا دیجئے آج کے بعد کوئی بھی مہیلہ جب راشت جب all india مہیلہ کانگرس میں آئے یا کہیں پہ بھی جب ہم لوگ جائیں کوئی میٹنگ لینے آپ فول گچھے شال نہیں لے کے آگے گفت نہیں چاہیے آپ ان کے copy کراؤگے اور اپنے اپنے علاقوں میں باتنے کا کام کروگے یہ آپ کا یوگدان یہ آپ کا فول یہ آپ کا گچھا ہمیں ہوگا کیا آپ تیار ہو پورے جوش کے ساتھ جوش کے ساتھ جس جوش سے ہماری ساری بہنے نے یہاں پہ نترتو کو ایک وعدہ دیا کی آپ اپنا کرتوی نبھاؤگے دیکھو بہنو ہمیں ملا بہت کچھ بنا مانگے ریزرویشن بھی ملا ہے اب وقت ہے تیار کا بلیدان کا ورنہ آپ اور ہم ہماری گھر پہ بچے ہیں جو چھوٹے ہیں اور مجھے یہ بولنے میں کوئی سن کوچ نہیں رہے گا کہ اگر آپ اور ہم آج جاک کے اس کے اندر سرکار کے خلاف اس گونگی بیریز کا سرکار کے خلاف اپنے آواز نہیں اٹھائے تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ آپ کے بچے ہمیں کوسیں گے بچوں آپ کے بچوں کے بوشیہ کے خاطر ہمیں جنگ کے میدان میں اترنا ہوگا اور گھر گھر جا کے کونگریس پارٹی کی طاقت بن کے نترتو کو راہول گاندی جی کو سونیا گاندی جی کو پریانکہ گاندی جی کو اور اپنے اپنے ایریا میں کونگریس کے نترتو کو طاقت دینا ہوگا انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنے بولی کو ورام دیتی ہوں اور آپ سبھی کے بیچ آج کے بات ہم پردیش کے دورے پہ زلے کے دورے پہ نکل لے گے آپ سبھی کو پھر ساری شبکام نہ مہلا دی بس کی جہن جہ بھارت مہلا کونگریس جہن all our workers and friends from the media i would like to welcome all of you here and congratulate all the Mahila Congress workers sisters for their foundation day i would like to also thank you for all the work that you have been doing over the last twenty five years how many thirty eight years thirty eight years aaj desh mein rss ki bjp ki serkkar or inki ideology joh hai inki joh vichar dharah hai or hummari joh vichar dharah hai alag vichar vichar dharah hai ya eek vichar dharah dhash par ráj karegi ya dousri vichar dharah dhash par ráj karegi or kongres ka karegi 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 hote me ye baat saj tha ho ki me baati vichar dharah ke sath koji na koji compromise kar sakt ha mga rss or bjp ki vichar dharah ke sath kabh bhi compromise nahin kar sakt ha to congress ki vichar dharah gandhi ji ki vichar dharah me or gochse ki vichar dharah sabar kar ki vichar dharah me kya fark ye hum satt pe leye ek zaruri sval hai or gehera sval hai bjp ke lobe ke ke ki woh hindu party ki bjp ke rss ke lobe hindu party to agar pichl 100-200 sal me kis eek vyakti ne hindu dharam ko samjha ho or hindu dharam ko a apne practice binai ho to is vyakti ka naam matma gandhi hai is ko hum bhi maant te hai or is ko rss ke lobe bjp ke lobe bhi maant te hai to agar mahatma gandhi nye hindu dharam ko samjha aur unhoh ne apne puri zindagi hindu dharam ko samjh nye me laga di to rss ke vichar dharam nye us hindu ki chati me tien goli kyi mari jis ko puri dunya a e kudharan manti mandira se lekar martin luther king kehti hai mahatma gandhi e e kudharan te or mahatma gandhi nye ahinsa ko sb se achse tariqe se samjha aur sikha ya aur ahinsa hindu dharam ka foundation hai to sikha pher rss ki vichar dharam savar kar ki vichar dharam gochse nye us vyakti ke chati ke anggar tien goli kuyo mari ye ye bhoat gharah sawal contradiction is is kuyo sotsna chahi dhusri baat diwali ka sameh hai lakshmi ji ki murti aap nye 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 zor se bolo dhe ki hai aap mujhe bata yye lakshmi kya hai lakshmi matah joh hoti hai woh kya hai aap sab aap sab unki puja kerti ho yye hai kya ha a 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 e a a a e e e e e e e e nai nari shakti nai 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 نہیں جمہوں میں نے یہ سوال پوچھا کسی نے کہا یہ کہا کہ لکشمی وہ شکتی ہے جو گھر میں پیسہ لاتی ہے غلط انٹرپیٹیشن لکشمی شبد لکش سے آتا ہے لکش کو جو شکتی پورا کرتی ہے آپ کے دل میں کوئی بھی لکش ہو کوئی پیسہ بنانا چاہتا ہے کوئی کوئی فوٹبال کھیلنا چاہتا ہے کوئی راجنیتہ بننا چاہتا ہے اس کے دل میں جو بھی لکش ہوتا ہے اس کو جو شکتی پورا کرتی ہے اسے ہم لکشمی کہتے ہیں اگر کسی کا لکش پیسے بنانے کا ہے اور وہ لکش پورا ہوا تو لکشمی نے کام کر دیا صحیح اچھا دوسرا سوال درگا نام آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہے درگا کا کیا مطلب اچھا یہ بات بتاتا ہوں مگر یہ دوست ہے ان کے تو یہ درگا کیا ہے درگا شکتی ہے مگر کس چیز کی شکتی دیکھیں یہ ہمارا دھن جو ہے بڑا لوجیکل ہے درگا شکتی آتا ہے درگ سے درگ کا مطلب کلا درگا مطلب وہ شکتی جو رکشا کرتی ہے جو شکتی لکش پورا کرتی ہے اسے ہم لکشمی کہتے ہیں جو شکتی رکشا دیتی ہے رکشا کرتی ہے اسے ہم درگا کہتے ہیں صحیح کلیر اب دیکھئے راجنیت کا کام درگا اور لکشمی کو ان شکتیوں کو ہر بیتی تک پہنچانے کا ہوتا ہے بینہ بہت بہت کے ہر بیتی کے گھر میں درگا مطلب رکشا لکشمی مطلب لکش پورے کرنے کی شکتی ڈالنے کا کام ہر راجنیت کا ہوتا ہے میں نے کچھ گلت بولا ابھی تک لائن میں ہے ٹھیک پٹری پہ چل رہے ہیں گھڑی اب سوال پوچھتا ہو جب موڈی جی نے نوٹ بندی کی تو انہوں نے ہماری ماتوں بینوں کے گھر سے کہ گھر میں لکشمی شکتی بڑھائی یا کم کی کم کی نا جب یہ نرینڈر موڈی جی نے کسانوں پر تین قانون لاغو کیے ان سے لکش پورے کرنے والی شکتی انہوں نے چھینی یا ان کو دی چھینی جب جی ایسٹی لاغو کیا چھوٹے دکانداروں کے گھر میں انہوں نے لکشمی اور دورگا ڈالی یا نکالی اور جب کانگریس پارٹی نے مندرے گا لاغو کیا تو ہم نے کروڑوں گھر میں لکشمی کی شکتی ڈالی یا نکالی جب ہم نے ہارٹی آئی لاغو کیا ہم نے کروڑوں لوگوں کو کروڑوں لوگوں کے ہاتھوں میں دورگا کی شکتی ڈالی ہاں یا نہیں جب ہم نے کونسٹیٹیوشن کی لاغو لڑی کونسٹیٹیوشن دیش کو دیا وان مین وان بور دیا ہم نے دورگا کی شکتی بڑھائی یا کم کی لکشمی کی شکتی زیادہ کی یا کم کی تو یہ ہو کیا رہا ہے وہ اپنے آپ کو ہندو پارٹی کہتے ہیں اور پورے دیش میں لکشمی اور دورگا پر آکرمن کرتے ہیں جہاں یہ جاتے ہیں کہیں لکشمی کو مارتے ہیں کہیں دورگا کو مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم ہندو ہیں یہ کس پرکار کے ہندو ہے یہ جھوٹے ہندو ہیں یہ ہندو دھرم کا پریوب کرتے ہیں یہ دھرم کی دلالی کرتے ہیں مگر یہ ہندو نہیں ہیں بات سمجھ آئی کلیر تھی اب چلیے اس چند کی بات کرتے ہیں یہ آپ نے چند دیکھا ہوگا یہ دیجئے مجھے یہ دیکھا کر دیجئے میں نے شکتی کی بات کی دورگا کی بات کی لکشمی کی بات کی اگلی بار آپ کو سرسوتی کی بارے مرتا دوں گا وہ شکتی بچ گئی اب یہ جو ہے یہ کیا ہے نیتا جی نے بڑی اچھی بات بولی مجھے پہلی بار پریزیڈنٹ بننے کے بعد وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے کہا دیکھئے راہول جی یہ ہمارا چند ہے اور یہ جو بڑا چند ہے یہ کانگریس پارٹی کا چند ہے یہ جو بڑا چند ہے یہ بھی ہمارے چند کے اندر ہونا چاہیے میں نے سوچا کہا بلکل صحیح بات بولی آپ نے یہ یہ جو ہاتھ کا نشان ہے یہ ہمارے چند میں ہونا چاہیے کیوں یہ جو ہاتھ کا نشان ہے اس کا مطلب کیا ہے بتائیے آج میں آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوں ایکتہ نہیں سنگٹھن نہیں آشروات بلکل نہیں اب سنیے یہ جو چند ہے یہ آپ کو ہر دھرن میں دکھائی دے گا ہر دھرن میں دکھائی دے گا آپ شیف جی کی فوٹو دیکھیں گے یہ دکھے گا دیکھا آپ نے آپ محویر کی فوٹو دیکھیں گے یہ دکھے گا دکھے گا بدہ کی فوٹو دیکھیں گے یہ دکھے گا سائی گروہ نانا جیسس کرائیس سائی بابا اب یہاں پہ ہماری مسلمان بہنے بھی ہوں گی آپ کے دھرن میں چند آلاؤنی ہوتا ہے مگر جب آپ اللہ سے کچھ مانگتی ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے دائے ہاتھ سے مانگتی ہیں سائی بات تو یہ ہاتھ دائے ہاتھ سب جگہ دکھتا ہے کسی نے سائی بابا کی بات کی یہ بی جے پی کے آفیس میں آپ کو نہیں دکھ سکتا مگر ہر دھرن میں آپ کو یہ دکھے گا لوگ کہتے ہیں کہ یہ آشیرواد ہوتا ہے یہ آشیرواد بلکل نہیں ہوتا ہے اس چند کا مطلب ہوتا ہے سچائی سے ڈروں مت میڈیا ہوتا ہے مزا کھڑایا کی ہے ان کے مطلب نہیں ان کے مطلب نہیں ہے درے ہوئے ہیں آپ کسان کے پاس جاؤ گھر سے لکشمی درگا نکال دی وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں آپ سچائی ہے شکتی شکتی نہیں ہے پوری زندگی ہمیں اپنا لکش پورا کرنا ہے ہم نہیں ڈرتے یہ کانگریس پارٹی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی گاندی جی کی فوٹو دیکھئے آپ نے گاندی جی کے ساتھ آپ کو تین چار مہلائیں دکھیں گے دکھیں گے صحیح مہن بھگوت کے ساتھ آپ نے کسی مہلائی کی فوٹو دیکھئے کبھی دیکھئے ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ان کا سنگٹن مہلائی شکتی کو دباتا ہے کرش کرتا ہے ہمارا سنگٹن مہلہ شکتی کو ایک پلچ فون دیتا ہے نریندر موڈی نے رس ایس نے مہلہ کو ہندوستان کا پردھان منتری نہیں بنایا کانگریس پارٹی نے بنایا تو ہمارے لیے چاہے وہ مہلہ ہو پرش ہو گلت ہو آدیواسی ہو بنگول کا ہو پنجاب کا ہو عریانہ کا ہو ہمارے لیے سب ایک ہیں ہم صرف ایک چیز دیکھتے ہیں ڈرا یا نہیں اگر نہیں ڈرا کانگریسی ہے اگر ڈر گیا کانگریسی بنانا ہے اگر ڈر گیا کانگریسی بنانا ہے ڈر کو نکالنا ہے اور کانگریسی بنانا ہے یہ فرق ہے ہم میں ان میں اور آج کیا ہو رہا ہے آرے سیس نے نریندر مہدی نے درگا کی شکتی لکشمی کی شکتی کسانوں کے ہاتھ سے مزدوروں کے ہاتھ سے چھوٹے دکانداروں کے ہاتھ سے مہلوں کے ہاتھ سے نکال کر تین چار لوگوں کے ہاتھ میں ڈال دی آج ہندوستان میں دس پندرہ لوگ ہیں جن کے پاس درگا کی شکتی لکشمی کی شکتی سب کچھ ہے لاکہ کرو روپے کوئی ڈرنے کسی چیز کا وہ موڈی جی کے مطرے ہیں ان کا کام ہو رہا ہے مگر آپ آدمی سے پوچھئے کسان کے گھر جائیے اس بار آپ دیکھنا دیوالی آ رہی ہے جا کے پوچھئے دیوالی منانے کے لئے آپ کے گھر میں کتنا پیسہ ہے بتاؤ کہیں گے پیسہ نہیں ہے تو پورا کا پورا پیسہ لوٹ بندی جی ایس کی کسان بل کرو نا مونٹ ایزیشن لکشمی کی پوری شکتی ہندوستان کی پوری جنت سے کھیچ کے چار پانچ ہاتھوں میں کر دی اور جو آپ کو پروٹیکشن ملتا تھا درگا کی جو شکتی ہے جو بول دو کانگریس کا مکی منتری ہے کانگریس در کا ایک روپ ہوتی ہے نفرت در کا روپ ہوتا ہے تو جس دن ہم نے نفرت دکھا دی اس دن ہمارے اندر در پیدا ہو گیا ہم کانگریس نہیں رہے ہم وہی مر گئے تو ہمیں درنا نہیں ہے ہمیں پیار سے لڑائی لڑی ہے اور یہ سارے کے سارے رسیس والے جو کنفیوز ہو گئے ہیں جن کے دماغ میں ہندو دن کے بارے میں کنفیوز گز گیا ہے ان کے دماغ سے پیار سے ہم نے کنفیوز نکال 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 جو ان کا ڈر ہے اس کو نکال نکال اندر پیار ڈال نکال بارہ کام آپ سب کا دل سے بہت بہت دھنیوار نمس کار جہد بہت 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 دھنیوار آدھر نیئے راہول گانڈی جی ہم سب کے نیتا ہم سب کے نیتا ہم سب کے پرم آدھر نیئے آج جس طرح سے آپ نے ہم مہلا تارے کرتا ہوں کا خوصلہ بڑھایا ہے یقین جانی آج کے بات سوگنی طاقت کے ساتھ ہم میدان میں جائیں گے اور اپنی بات کریں گے اب سچائی آپ کے دوار بھاج پہ جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لئے مہلا کانگریس کی ہماری دیکھ شاہ نیتا ڈیسوسا جی نے ایک بکلت تیار کری ہے بھاج پہ جھوٹ کا پردہ گاندی جی سے آدھر نی کسی وینو گوپال جی سے آدھر نی کماری شیل جا جی سے اور ہمارے سمس نیتا گروں سے کہیں گے کہ اس پستہ کا ناور کریں تاکہ ہم سوگ انی طاقت سے بھی زیادہ چھے در میں جائیں اور ان جھوٹوں کا پردہ فاش کریں آدھر پنڈت نیلو جی اور گاندی جی کے اس دیش میں جہاں سنسکرتی اور پرمپرہ کی دعائی پوری دنیا میں دی جاتی تھی بھارت کی آج اس دیش میں صرف اور صرف جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اس جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لئے آج مہیرہ کانگریس کی اس پسطک کا اناورہ آدھر راہول گاندی جی دوارہ ہو رہا ہے ہم سب زور دار تالیوں سے جہ جہ تا کر اس پسطک کا اناورہ کریں گے مہیرہ کانگریس راہول گاندی جی سمیں تو آتا جاتا ہے پرنتو جو یاد جاتا ہے وہ اسپرنی ہوتا ہے یہ ہمارا صحبہ گیا ہے کہ آج آدھر راہول گاندی جی ہمارے بھی جو بستت ہیں اب میں آل انڈیا مہیرہ کانگریس کی پریزیڈنٹ سن روض کرتی ہوں کہ ہمارے سممان مکیت راہول گاندی جی وینو گپالن جی سمتی چند بھیٹ سواغت کرتے ہوئے بہت بہت آبھار آپ سب کا ہم چاہوں گی کہ آل انڈیا مہیرہ کانگریس کی ادھیا راہول جی کو سمتی چین بھیٹ کریں ایس رائٹ جی سیڈ بی نوبل لاریٹ امیت جی آپ بھی سمتی چین بھیٹ کریں راہول جی کو دلی پردیش مہیلہ کانگریس کی ادھیا ایس رائٹ بی نوبل لاریٹ ملالا ای ریز می وائز نوٹ سو دائی شکریہ شکریہ مانی جاتی ہے میں انیرود کروں گی دلی پردیش مہیلہ کانگریس کی ادھیا امیت جی کو کی ووٹ آف تھائنگ دھنی واد بست دی ابھی تو صرف پرندے شمار کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں کس کا شکار کرنا ہے بی دریا تجھے اپنی روانی پر ہمیں بھی ذک ہے کہ دریا کو پار کرنا ہے دریا کو پار کرنا ہے آج میں امیت دھون ڈلی پردیش مہیلہ کانگریس کی ادھیا کش اکھل بھارت مہیلہ کانگریس کی طرف سے یہاں پر اپست ہمارے بہت ہی پریے نیتا آدھرنی شریعہ گاندی جی کا دھنیو کرتی ہوں آدھرنی میرے ساتھ مہیلہ کانگریس مہیلہ کانگریس سونیا گاندی سونیا گاندی رہو گاندی رہو گاندی جی بھارت جی مہیلہ کانگریس سبی سی نیویدن ہے کہ سبی ساتھی اپنے ستھان پہ کھڑے ہو جائے راشت دان ہوگا بھارت 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 پنجاب سند گجرات مرات درابیڑ اچھل ونگ بھند ایم اچھل یم نا گانگ اچھل جلدی ترنگ تب شب نام جاہے تب شب آش شما ہے گائے تب جاہ گاتا جنگن منگل دائک جاہے بھارت 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 بداتا جاہے 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 بھارت مادا کی جاہے بھارت مادا کی جاہے بھارت بھارت جاہے کمانگر میلے کونغرمن ریگھنگی میلے کونغرمن ریگھنگی میلے کونگرمن جی میلے کونغرمنون جی میلے کونگرس زندーい آباد mensen ہماری آدھرنیہ بہنے میں آپ سب سے انوروت کروں گے دو منٹ کا دہر اور رکھے ہمارے باقی عدیتی گھر یہاں پر منش پر ہے ان کو ہمیں مومنٹو دے ہماری آدھرنیہ راشری ادھیکش سنیہ جی کا سندش اپ لوگوں کھلی نہیں ہے ہم لوگوں کھلی نہیں ہے ستاپنا دیباس کے افسر پہ Today we celebrate the Foundation Day of the All India Mahila Congress that was established 38 years ago by Indira Ji It has been playing a very active role in mobilizing women and in propagating the values, policies and programs of the Indian National Congress It has been training a large number of women who have contributed to the strengthening of our party organization at various levels It has been highlighting the concerns of gender justice equality and empowerment It has been agitating on issues that directly affect women like violence and atrocities on them The impact of price rise of essential commodities on families and the loss of economic opportunities and livelihoods Today I am confident that the All India Mahila Congress will rededicate itself to fighting even more aggressively the communal and divisive forces that are polarizing our society spreading prejudice and hate destroying our secular fabric and ethos destroying the foundation of our democracy using fear, deception and intimidation selling our national assets and causing enormous hardship to crores of family across the country Sonia Gandhi Thank you 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 موسیقی